بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید ہے آپ سب لوگ خیریہ سے ہوں گے جی تو میں بریک فاس بنانے آئی ہوں اور سب سے پہلے میں نے چائے رکھی ہے اور چائے کے ساتھ میں نے اپنے لیے ایک بوائل کرنے رکھے ہیں آج بریک فاس میں میں فرنٹوست بنا رہی ہوں بچوں کے لیے اور فرنٹوست میں سب سے پہلے میں نے دودھ لیا ہے اور اس کے اندر شوگر ایڈ کی ہے اور اس کو کچھ مکس ہو گئی ہے اور اب میں اس کے اندر انڈے ڈال رہی ہوں اور میں نے اس کے اندر تین انڈے جو ہیں وہ ڈال دیئے ہیں اور اب میں اس کو اچھے سے مکس کروں گی کیونکہ چینی جو میں نے ڈالی ہے وہ میں نے اس کے اندر تھری ٹیبل سپون ڈالی ہے اور تین ہی ایک ڈال دیئے ہیں اور فائف ٹیبل سپون جو تھا وہ دودھ تھا اس کو اچھے سے مکس کروں گی کیونکہ دودھ میں چینی جو تھی ایک لیمٹ تک ہی مکس ہو سکتی تھی اس کے بعد جو بچ گئی ہے وہ اب اس ایک کے ساتھ جو ہے اچھے سے مکس ہو جائے گی موسیقی 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 ساری جو شوگر ہے میں نے اس کو اچھے سے اس کے اندر مکس کیا ہے اور اب جو ہے میں نے صرف ٹو ٹیبل سپون آئل ڈالا ہے اور اس کے اوپر میں نے سلائس جو ہے اس میں ڈپ کرنے کے بعد اچھے سے اس کے ساتھ اس میں ڈال دیں اگر اس کے اندر ویسے اگر پینچ آف جو ہے کلر فوڈ کلر جو ہوتا ہے وہ بھی ڈال دیں تو اس سے کلر چینج ہو سکتا ہے موسیقی تو یہ بناتے بناتے میں سوچی تھی کہ اگر اس کے اندر ڈیفرنٹ فوڈ کلر تو ڈیفرنٹ کلر کی سلائسز بن جائیں گے کلر فول فرانٹ ٹوس بن جائیں گے لیکن میں اس وقت سمپل ہی بنا رہی ہوں اس میں گرین ایڈ کر دیں تو گرین کلر کے ٹوست بن جائیں گے اور اگر اورنج کلر ڈالنا ہے تو اورنج بن جائیں گے یعنی یہ بھی ایک اچھا ہے بچوں کے لیے بچوں کے اٹریکٹ کرتا ہے کہ کیا ہے کلر فل وہ آپ کھا سکتے ہیں اور اس کے بعد میں سلائسیز کو سائٹ پہ رکھ رہی ہوں اس کی وجہ یہ صرف یہ ہوتی ہے کہ جو ایکسیس آئل ہوگا وہ اس کا بہ جائے گا کیونکہ جو بھی ہے تبا بلکل سیدھا نہیں ہوتا تو وہ ذرا سائٹوں سے ذرا انچا ہوتا ہے تو وہ ذرا سوزر سے آئل جو ہے وہ نیچے کی طرف آ جاتا ہے اور ایک ہلکا سا یہ دیکھیں کتنے اچھے تیار ہوگے سل پر آ چکی ہیں اور وہ اپنا کام کر رہی ہیں اور آج موسم کافی بہتر ہے تو بس اب بچوں کے ناشتہ دیا خود ناشتہ کیا اور اس کے بعد اب میں آئی ہوں کچن میں اور آج جو میں لنچ میں بنا رہی ہوں میں سبزی بنا رہی ہوں لنچ میں پیاز آلو اور شملہ مرچ کی سبزی ہے اس کے لیے میں نے دو عدد بڑے پیاز لیے ہیں ان کو میں نے آئل میں ڈالا ہے اور ان کو میں سوفٹ کر رہی ہوں جیسے ہی سوفٹ ہوتے ہیں کلر نہیں دیا میں نے اور اس کے اندر میں نے ڈال دیا ہے ایک ٹیبل سپون بھر کے لسن ادرک کی پیسٹ اور جیسے ہی لسن ادرک جو ہے ایک سے دو منٹ اس کو فرائی ہو رہا ہے میں اس کے اندر مسالے ایڈ کر رہی ہوں میں نے اس میں ڈالی ہے ریٹ چلی پاوڈر، دھنیا پاوڈر، حلدی پاوڈر اور نمک اور زیرا پاوڈر زیرا پاوڈر جائے اس سے بہت اچھی خوشبو آتی ہے اور اس کو ذرا ایک منٹ میں اس کو فرائی کروں گی ایسے بھنائی کروں گی اس کی لسنہ درک پیاس کے ساتھ اب میں ڈال رہی ہوں اس کے اندر ہری میرچ ہری میرچ جو ہے میرے پاس ایک ٹیبل سپون کا ٹی وی ہے ساتھ میں ایک بڑے سائز کا ٹوماٹر ہے اور اس کو اچھے سے مکس کرنے کے بعد میں اس کے اندر جو میری کٹیوی سبزیوں ہیں آلو ہے اور شملہ میرچ ہے وہ میں نے اس کے اندر ایڈ کیا ہے اور اس کو میں اچھے سے مکس کر رہی ہوں اور اب میں اس کو ڈھام کے رکھ دیا ہے میں نے پندرہ منٹ کے لیے پندرہ منٹ کے بعد یہ اس کی کنڈیشن ہے اور بہت ہی اچھی خوشبو آ رہی ہے شملہ میرچ کی اور آلو شملہ میرچ کی سبزی اچھی لگتی ہے اور میں بہت شوق سے کھاتی ہوں کیونکہ سبزی جو ہوتی ہے مجھے اچھی لگتی ہے اور یہ میری ریڈی تھی اور آج میرے جانا ہے کہیں رات میں کام میں تو کسی کام سے جانا ہے باہر تو اس لیے میں رات کے لیے کڑائی چکن کی بنا رہی ہوں ہاف کپ ہاف کپ سے زیادہ ہی ہے اس میں میں نے ایک ٹیبل سپون بڑھ کے لسن ادھک کی پیس ڈالی ہے اور اس کے بعد اس کے اندر میں نے ڈال دی ہے چکن چکن جو ہے یہ ایٹھ ہنڈر گرام ہے اور اس کے بعد میں اس کو اچھے سے مکس کر رہی ہوں اس کے سب فرائی کروں گی جب تک اس کا کلر جو ہے چینج نہ ہو جائے جیسے ہی اس کا کلر جو ہے چینج ہو جاتا ہے اور وہ جو بلڈ جو ہوتا ہے وہ بھی ختم تو اب میں اس میں مسالے پاؤدر مسالے میں نے اس میں ڈالا ہے کالی مرچ پاوڈر اور نمک ڈالا ہے اور کٹی ڈالی ہے کواٹر ٹی سپون زعادہ نہیں ڈالی تو اس کے اندر سے تین recording مسالے ڈالے میں نے نمک کالی مرچ اور کٹی لال مرچ اور اس کے بعد میں میں نے اس میں تین ٹیماتر اڈ کی ہیں اب اس کو اچھے سے مکس کروں گی اور اس کو پھر میں ڈھاپ کے رک دوں گی پندرہ منٹ کے لیے چکن اور ٹوماتر کے پانی میں یہ دیکھیں پکنے کے بعد پندرہ منٹ کے بعد اس کی یہ کنڈیشن ہے ٹوماتر جو ہیں وہ بھی سوفٹ ہو چکے ہیں چکن جو ہے وہ بھی ہاف سے زیادہ ہی ڈن ہو چکا ہے تو اس کو ٹوماتروں کو میں میش کر لوں گی اور اس کے بعد میں اس کے اندر ہاف پیالی جو دہی ہے وہ میں ڈال رہی ہوں سکس ٹو سیون ٹیبل سپون یہ دہی بنتا ہے تو میں نے یہ دہی ڈالا ہے اس کے اندر اس کو اچھے سی اس میں مکس کر رہی ہوں اب میں اس کو ڈھاپ کے نہیں پکاؤں گی ایسے اوپن ہی یہ پکے گی اور جب تک اس کا آئل جو ہے سیپریٹ نہیں ہوتا تب تک پکے گی اس کے ساتھ ہی میں اس میں ڈال رہی ہوں ہاف ٹی سپون ہری میرچ ہاف ٹی سپون دھنیا اور ہاف ٹی سپون ہی ادرک جو ہے جو لن کا ٹی وی تھی وہ ڈال دی میں نے اور یہ دیکھیں جی اس کو مجھے بنائی کرتے ہوئے دس منٹ ہو گئے ہیں دس منٹ کے بعد اس کی یہ کنڈیشن ہے آئل جو ہے اچھے سیپریٹ ہو چکا ہے چکن جو باقی رہ گیا تھا وہ بھی اچھے سے گل گیا ہے اور یہ ہے کہ جیسے ہی اس کا آئل جیسے ہی کڑائی کی شیپ میں آتی ہے تو میں اب اس کے اوپر ڈال رہی ہوں ادرک کیونکہ کڑائی جو ہے میری ریڈی ہو گئی ہے اور اس میں بھی اچھا سا مسالہ بن گیا تھا اور اس کے اوپر ڈال رہی ہوں میں ہری میرچ اور ساتھ میں میں اس پر ڈال رہی ہوں دھنیا اور یہ میری کڑائی بالکل ریڈی اور بہت ہی مزے کی خوشبو آ رہی تھی اور اس کے بعد میں آٹا گون رہی ہوں کیونکہ سبزی بنائی ہے تو اس کے ساتھ پھلکیں اچھے لگتے ہیں تو پھلکوں بلا یہ جو آٹا ہے یہ بلکل وائٹ والا ہے وہ نہیں ہے جو میں چکی کا مغواتی ہوں وہ نہیں ہے اس دفعہ یہ آیا ہے اور یہ بھی اچھا ہے اس سے پراتھے اچھے بن جاتے ہیں دیکھیں میرے پاس ابھی فریج میں پڑا ہے چکی کا جو میں یوز کروں گی ابھی اور یہ جو روٹی ہے بنا رہی ہوں میں مسالے والی روٹی ہے اس کے اندر جو پیڑا ہوتا ہے جو آٹھے لیتے ہیں روٹی بنانے کے لیے اس کے اندر میں نے ڈالے ہیں نمک میٹ زیرہ اس کا پراتھا بھی بہت مزے کا لگتا ہے اور اب جو آنچ جو ہے چھولے کی وہ بلکل ختم ہو گئی ہے یعنی اس جگہ پہ روٹی بنانا مشکل ہے تو اس لئے میں نے اسے سلنڈر پہ شفٹ کیا ہے اور سلنڈر پہ جو ہے اب باقی روٹی شکر ہے کھانا جو ہے میرا بن چکا تھا تو اب جو ہے یہ پھلکا بنا رہی ہوں اور پراتھا جو تھا وہ میں نے اپنے بیٹے کے لیے بنایا ہے کیونکہ اس کو کبھی کبھی ہوتا ہے شوق کہ میں جو ہے یہ زیرے والا جو پراتھا ہے وہ کھاؤں اور میں اب کھانا کھا رہی ہوں اور چاول جو بنایا تھے کل وہ پڑے ہوئے تھے وہ میں نے تھوڑے سے لیے ہیں ساتھ میں سبزی ہے اور ساتھ میں ایک چھوٹا سا پھلکا بنایا اپنے لیے اور بہت ہی مزے دار جو تھا ارلانچ تھا الحمدللہ بہت ہی مزے آیا سبزی کا اپنا ہی ایک جو تنا ٹیسٹ ہوتا ہے اور بہت مزے کی سبزی لگتی ہے اس کے بعد جی میں اپنے کاموں میں بیزی ہو گئی تھی اور ابھی آئی ہوں کچن میں چائے بنا رہی ہوں اور لائٹ جو ہے وہ چلی گئی ہے یہ شام کے ساتھ بجے کا ٹائم ہے اور لائٹ چلی گئی ہے اور اب ہندہرے میں ہی چائے بن رہی ہے اور چاہے کے ساتھ میں لے رہی ہوں سموسے اور پینٹ پینٹ جو ہے یہ جو ریت پہ بھونیوی ہوتی ہے نا وہ ولی ہے اور ساتھ میں چائے جی اور اب میرا جو ہے آج کا ولوگ بس یہی تک ہے امید ہے آپ کو پسند آئے گا انشاءاللہ نیکس ولوگ میں ملاقات ہوگی اللہ حافظ